آج جس سوال کا جواب ہم ڈسکس کریں گے وہ عموماً سپروائزری یا مینجری یا رولز کی انٹیویو میں پوچھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹویشنل کوسٹن ہے جس کو ہینڈل کرنے میں آپ کو ایک سٹن لیول آف کمیونکیشن لیڈرشپ اور انٹرپرسنل سکلز کی ضرورت ہے تاہم اگر یہ سوال آپ سے کسی جونئر لیول پوزیشن کی انٹیویو میں پوچھا جائے تو اس کے لیے تیار رہنا بہتر ہے اور وہ سوال ہے کہ آپ دو کولیگز کے درمیان کانفلیکٹ یا تنازل کس طرح ہینڈل کریں گے اس سوال کو پوچھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹیویور آپ کی لیڈرشپ کمیونکیشن اور سب سے ضروری انٹرپرسنل سکلز کا اندازہ لگانے چاہتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان تین سکلز یعنی کمیونکیشن، لیڈرشپ اور انٹرپرسنل سکلز کی اہمیت کا اندازہ ہے کیونکہ ہماری پروفیشنل سکلز کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ تینوں سکلز موجود ہیں پھر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ان سکلز کو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیا کریں تو اب بات کرتے ہیں اس ایکزامپل جواب کی کہ آپ کو انٹیویور کے سامنے اس سوال کا جواب کس طرح پیش کرنا ہے سوال آپ اپنے کلیگز کے درمیان کانفلکٹ یعنی تنازل کو کس طرح ہینڈل کریں گے اپنے کلیگز کے درمیان کانفلکٹ کو ہینڈل کرنے میں سب سے پہلی چیز جس پر میں فوکس کروں گا وہ ہے کہ اس تنازل کو جل سے جل ریزولف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ تر معاملات میں اگر ہم معمولی تنازعات کو جلد از جلد حل نہیں کرتے ہیں تو وہ تنازعات آ کے چل کے سنگین مسئلے میں تبدیل ہو سکتے ہیں جس کا نیگٹیو افیکٹ ان کلیگز کی کارکردگی اور ان کی آؤٹفوٹ پر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ یہ کانفلکٹ کام کے پورے ماحول کو بھی متاثر کر سکتا ہے اپنے کلیگز کے تنازعے کو حل کرنے کی کوشش میں دوسری سب سے اہم چیز ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہے کہ وہ آپس میں مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے اور اس کی اصل وجہ تک پہنچنے کے لیے میں ان دونوں کلیگز کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کروں گا جس میں مجھے موقع ملے گا کہ میں ان کلیگز کی دو طرفہ ورجنز کو سن سکوں اور اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں ان کلیگز سے ملنے سے پہلے میں ایک بات بہت صاف طریقے سے ان پر واضح کروں گا اور وہ یہ کہ ان کے اس کانفلک کی وجہ سے نہ صرف ان کی اپنی پرفارمنس پر افیک پڑے گا بلکہ اوورال کام کے محول پر بھی ایک نیگٹیف افیک پڑے گا میٹنگ کے دوران میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ وہ ہماری ٹیم کا ایک بہت ضروری حصہ ہیں اور یہ کہ ہمارے کام کی کامیابی کے لیے ان کے تعاون کی بہت ضرورت ہے ایک اور ضروری بات جس کا میں خاص طور پر احتمام کروں گا کہ ان سے ملنے کے دوران میں اپنا رویہ بلکل نیوٹرل رکھوں اس کی وجہ سے وہ دونوں کلیگز مجھ پر ٹرسٹ کر سکیں میں ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپس میں اس مسئلے کا حل جلد از جلد تلاش کریں میں کسی بھی وقت اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کروں گا اور اپنی گفتبو کو غیر جانبدار رکھوں گا تاکہ مجھے ان دونوں کا اعتماد حاصل ہو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ساتھی اس مسئلے کو حل کرنے یا کسی سمجھوتے پر پہنچنے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہ وہ اس بحث کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں خود سے ایسے اختیارات اور اقدامات کی تجویز کروں گا جو دونوں ساتھیوں پر لاغو ہوں ان اقدامات کا انحصار میرے عہدے پوزیشن اور اختیار پر ڈپینڈ کرے گا لیکن اس صورت میں میں ان اقدامات پر عمل کروں گا یہاں تک کہ مجھے ٹیم کے کسی سینئر ممبر کو اس میں شامل کرنا پڑے جن کے پاس مطلوبہ اقدامات کرنے کا اختیار یا آتھورٹی ہو یہ تھا اگزامپل جواب کہ آپ اپنے کالیگز کے ساتھ کانفلیکٹ کو کس طرح ہینڈل کریں گے اس طوال کا جواب دیتے وقت یاد رکھنے کے لیے چار اہم نقاط ہے پہلی چیز یہ کہ آپ انٹیویور پر یہ ظاہر کریں کہ آپ کسی بھی قسم کے کانفلیکٹ کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رہنے دیں گے نمبر دو آپ کو اس نقطے کو اجاگر کرنا چاہیے کہ آپ متضادت ساتھیوں کو اس مسئلے کو باہمی طور پر حل کرنے کی ترغیب دیں گے نمبر تین یہ ضروری ہے کہ آپ انٹیویور کو یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی تنازے میں کبھی بھی جانبدارانہ موقف اختیار نہیں کریں گے چاہے آپ کے کسی بھی کالیگ کے ساتھ کسی بھی قسم کے پرسنل یا پروفیشنل ریلیشنشپس ہوں اور آخر میں یہ ضروری ہے کہ آپ انٹیویور لینے والے پر یہ واضح کر دیں کہ آپ ٹیم کی کارکردگی یا آؤٹوٹ پر اسی بھی تنازے کو متاثر نہیں ہونے دیں گے تو یہ تھا آپ کے انٹیویور جواب کا مکمل پیکج ایک بار پھر میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ہم ملتے ہیں ویڈیو نمبر نائن میں موسیقی 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 موسیقی